نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا توسر وتبمیم بالخیر سورہ نور الحمدللہ کل ہم نے شروع کی تھی کل اس کی دس آیات پڑھیں تھی آج اس کی اگلی دس آیات پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہین بے شک وہ لوگ جاؤ جو آئے بالعفقی بہتان کے ساتھ آنا ہوتا ہے جب بعد میں با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لائے یعنی وہ ایک گھڑ کے لائے افق ایک بہتان ایک جھوٹ گھڑ کے لائے وہ لوگ اسبتن ایک گروہ ہے ایک ٹولہ ہے منکم تم ہی میں سے لا تحسبوہ نہ تم گمان کرو اسے شر اللہ کم کہ یہ برا ہے تمہارے لئے یعنی ان کا یہ مہتان لگانا یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لئے برا ہے بل ہوا بلکہ وہ خیر اللہ کم بہتر ہے تمہارے لئے جیسے ہر کعب میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے لکل لمرئن منہم واسطے ہر ایک شخص کے منہم ان میں سے یعنی ان میں سے ہر شخص کے لئے لکل لی واسطے ہر ایک امرئن ہر شخص کے منہم ان میں سے مکتہ سبا جو اس نے گناہ کمایا ہے مکتہ سبا جو اس نے کمایا ہے منالعسمی گناہ میں سے واللذی اور وہ جو واللہ ذمہ دار بنا ہے کب رہو اس کے بڑے حصے یا لوٹا ہے اس کے بڑے حصے کے ساتھ منہم ان میں سے لہو اس کے لئے عذاب ان عظیم بڑا عذاب ہے ان اللہذین جاؤ بالعفقی بے شک جو لوگ لائے ہیں ایک بہتان بہتان گھڑ کر جو لوگ لائے ہیں عفق کا جو لفظ ہے یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف جو حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا اسے اللہ تعالیٰ نے عفق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یہ خود اللہ کی طرف سے اس الزام کی تردید ہے کیونکہ عفق کے معنی ہے بات کو اُلٹ دینا حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا عفق کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اس واقعے کو عفق کہا ہے تو اسی سے پتا چل گیا کہ اللہ کی طرف سے اس الزام کی تردید ہو گئی ہے یہ لفظ چھوٹ کے لیے افتراء کے معنی میں بولا جاتا ہے یہاں سے اس واقعے پر بات شروع ہوتی ہے جو کل میں نے آپ کو حضرت عائشہ کی زبانی سنایا تھا اور اگر دیکھا جائے تھے تو اس صورت کے نزول کا اصل وجہ بھی یہی تھی سبب نزول بھی کہہ سکتے ہیں اس واقعے کو اب اس سے آگے جہاں تک کل میں نے بات حضرت عائشہ کی زبانی ہی آپ کو سنائی تھی آگے بھی کی داستان انہی کی زبانی سنتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب اس بہتان کی افواہیں ایک مہینے تک شہر میں ارتی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت عذیت میں مبتلا رہے میں روتی رہی میرے والدین انتہائی پریشانی اور غم میں مبتلا رہے آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہیں بیٹھے تھے پورے مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہ رومان جو ان کی والدہ ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے کیونکہ حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر میں تھی اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں مل رہی ہیں اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات نازل فرما دے اور اگر واقعی تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو اور معافی مانگو بندہ جب اپنے گناہ کا اطراف کر لیتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے یہ بات سن کر فرماتی ہیں کہ میرے آنسو خوش ہو گئے میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب نہیں انہوں نے فرمایا بیٹی میں میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کہوں میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا آپ بھی کچھ کہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ کیا کہوں ہوں اس پر میں بولی کہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں اور اگر خام خواہ ایک ایسی بات کا اطراف کرلوں جو میں نے کیا ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو آپ لوگ مان لیں گے فرماتی ہے میں نے اس وقت حضر یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر مجھے یاد نہیں آیا آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی یعنی فَسَبْرُنْ جَمِيلُ میں اس وقت اپنے دل میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر سمجھ دی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے اور وہ اس خواب کی وجہ سے جو کچھ بتایا جائے گا کوئی بتا دیں گے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں یکا یک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قیفیت تاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ سخت سردی کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے کترے ٹپکنے رکھتے تھے ہم سب خاموش ہو گئے میں تو بالکل بے خوف تھی کیونکہ مجھے پتا تھا میں بے گناہ ہوں مگر میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کاتو تو بدن میں لہو نہیں وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے جب وہ قیفیت دور ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے آپ نے ہستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو آئیشہ اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی اور اس کے بعد حضور نے دس آیتیں سنائیں یعنی آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر اکیس تک یہ جو یہاں سے سٹارٹ جو آج ہم نے کیا ہے ان اللہ زینہ سے لے کے آیت نمبر اکیس تک میری والدہ نے کہا آئیشہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا بلکہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی آپ لوگوں نے تو اس پہتان کا انکار تک نہیں کیا بہرحال یہ سب باتیں حضرت آئیشہ کی جو مختلف روایات ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو یہ واقعہ پورا ایک بنایا گیا یہاں بھی ایک اور بھی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت آئیشہ کی برات بیان کرنے سے پہلے پیچھے جو ہم نے کل دس آجنے پڑی ہیں پورے ایک رکوب میں زنا اور قذف اور لیان کے احکام بیان کر کے اللہ نے دراصل اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ زنا کے الزام کا معاملہ کوئی عام مشغلہ نہیں ہے کوئی تفریحی بات نہیں ہے یہ ایک نہایت سنگین بات ہے الزام لگانے والے کا الزام اگر سچا ہے تو وہ گواہی لائے اور ان کو سخت سزا دلوائی جائے اگر جھوٹا ہے تو الزام لگانے والا اس لائک ہے کہ اس کی پیٹ پر اسی کوڑے مار رہے ہیں تاکہ آئندہ وہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی جرت نہ کرے اور یہ الزام اگر شوہر لگائے تو عدالت میں لیان کر کے اسے معاملہ صاف کرنا ہوگا اس بات کو زبان سے نکال کر کوئی شخص بھی خیریت سے بیٹھا نہیں رہ سکتا اس لیے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے جسے دنیا میں بھلائی قائم کرنے کے لئے قائم ہے اس میں نہ تو زنا ہی تفریح بن سکتی ہے اور نہ اس کے چرچے ہی لوگوں کی دل لگی کا باعث ہو سکتے ہیں اب ہم آیات پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ بے شک وہ لوگ جو چھوٹ یا بہتان گھر کے لائے ہیں وہ ایک ایسا گروہ ہے جو تم ہی میں سے ہے یعنی منافقین ہیں لا تحسبوہ شر اللہ کم اس کو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تمہارے لئے برا ہے بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ بہتر کس لیے ہے اس میں تمہارے لئے خیر ہے خیر کیا ہے یہ ہے کہ خیر یہ ہے کہ منافقین نے تو اپنی طرف سے پورے زور کا ایک وار کیا تھا کیونکہ مسلمانوں کا کردار اخلاق کوئی داغ نہیں تھا اس پہ اور ایک ان کا اخلاق ہی تو تھا جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے تو انہوں نے اپنی طرف سے چاہا کہ مسلمانوں کو اس میدان میں شکست نہیں جس میں اصل ان کی برطری ہے یعنی اخلاق جس میں یہ فائق ہونے کی وجہ سے ہر میدان میں اپنے حریفوں کے بازی لے جاتے ہیں لیکن اللہ نے اس کو بھی مسلمانوں کے لئے خیر بنا دی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف حضرت ابو بکر ان کے فیملی والوں نے اور تیسی طرف عام مومنوں نے جو رویہ اختیار کیا اس سے یہ بات کھل کے سامنے آگئی کہ یہ لوگ برائی سے کس قدر پاک ہیں کیسے انصاف پسند اور متحمل مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لئے ایک افیتہ جنہوں نے آپ کی عزت میں حملہ کیا تھا لیکن آپ پورا مہینہ صبر سے سب کچھ پرداشت کرتے رہے جب اللہ کا حکم آیا تو صرف ان تین مسلمانوں کو جن پر قصف کا جرم ثابت تھا ان پہ حد لگوائی منافقین کو پھر بھی کچھ نہیں کہا پھر حضرت ابو بکر کا اپنا رشتہ دار جس کی کفالت حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے وہ اس میں مبتلا تھا مستہ پیشہ خصے میں آکے حضرت ابو بکر نے ایک کفا قسم کھا لی کہ میں آپ ان کی کفالت نہیں کروں گا کیونکہ وہ غریب رشتہ دار تھے اور حضرت ابو بکر ان کی کفالت کیا کرتے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آیات ناصل کر دیں تو فورا انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ داکھتے اور دوبارہ ان کا اسی طرح سے ان کی کفالت شروع کرتے مطلب ان کو پتا تھا کہ یہ یہ نہیں ہے کہ وہ سچے مومن نہیں تھے تین لوگ جو منافقوں کی باتوں میں آگئے تھے ان میں ایک حسان بن ثابت تھے ایک مستہ تھے اور ایک حمنا بن تجاج تھے جو حضرت زینب کی بہن تھی اور بیویوں کا معاملہ دیکھ لیں ازواج متحرات کا کہ کسی نے بھی اپنی سوکن کے خلاف ایک بات بھی زبان سے نہیں نکالی حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ زینب ہی سے میرا مقابلہ رہتا تھا مگر واقعہ اف کے سلسلے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے مطلب تمہارا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے حضرت عائشہ کی اپنی شرافت کا یہ حال تھا کہ حضرت حسان بن ثابت نے انہیں چونکہ بدنام کرنے میں حصہ لیا تھا مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آتی نہیں لوگ انہوں نے یاد بھی دلایا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو بدنام کیا تھا تو یہ جواب دے کر ان کا موبند کر دیا نہیں یہ وہ شخص ہے جو اسلام کے دشمنوں کو یعنی ان شوراہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کیا کرتے تھے انہیں موت اور جواب دیا کرتا تھا یہ تھا ان لوگوں کا کردار اس معاملے میں اور آم مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا کہ حضرت ابو عیوب انساری ہیں ان سے ان کی بیوی نے جب ان افواہوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگیا عیوب کی ماں اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا ایسا فیل کرتی تو وہ بولی خدا کی قسم میں ہرگز یہ حرکت نہ کرتی تو حضرت ابو عیوب انساری نے کہا تو عائشہ تو تم سے پدرجہہ بہتر ہے پھر وہ کیسے کر سکتی ہیں پھر اس میں خیر کا پہلو یہ بھی تھا کہ یہ واقعہ اسلام کے بہت سے قوانین اور بہت سے تمدنی ثابتوں میں اضافوں کا باعث بنا یعنی یہ سارے جو احکامات پیچھے نازل ہوئے وہ اس کی وجہ سے نازل ہوئے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایسی ہدایات خاصل ہوئیں جو ان پر عمل کر کے مسلم معاشرے کو ہمیشہ کے لیے برائیوں کی پیداوار اور ان کے اشاعت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے پھر اس میں ایک خیر کا پہلو یہ بھی تھا کہ تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہے جو کچھ اللہ بتاتا ہے وہ ہی کچھ جانتے ہیں اس کے سوا آپ کا علم اتنا ہی ہے جتنا ایک بشرقہ ہو سکتا ہے ورنہ ایک مہینے تک آپ حضرت عائشہ کے معاملے میں اتنے پریشان رہے کبھی آپ خادمہ سے پوچھتے کبھی ازواج متحرات سے پوچھتے کبھی خود حضرت عائشہ سے فرماتے کہ اگر آپ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لو تو اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ یہ باتیں کیوں کرتے تو یہ ساری باتیں ہمیں اس میں واقع سے اس میں ان میں سے ہر شخص کے لئے اسی قدر ہے جو اس نے گناہ کمایا مطلب جس جس نے جتنا جتنا اس میں حصہ لیا اتنا اتنا اس کے لئے گناہ ہے واللہ دی تولہ کبرا ہو اور وہ جو ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا تولہ یعنی جو لوٹا کبرا ہو اس کا بڑا حصہ لے کر وہ تھا عبداللہ بن اوپری وہ تھا اس الزام کا اصل سرغنہ تو یہی تھا فتنے کا اصل پانی تھا اور لہو عذاب العظیم اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے لولا کیونہ از جب سمیت موہ سنا تم نے اس کو ذنن المؤمنونہ گمان کیا مومنوں نے والمؤمناتو اور مومن عورتوں نے یعنی جب یہ بات مومن عورتوں اور مومن مردوں نے سنی تو کیونہ انہوں نے گمان کیا بیانفوسیہم اپنے نفسوں میں خیراً اچھا وقال عور کیوں نہ کہا انہوں نے حذا یہ عشق مبین یہ تو بختان ہے بہت سری یہ تو بڑا کھلا بختان ہے یعنی مسلمانوں نے مومنوں نے جب اس بات کو سنا تو کیوں سنتے ہی انہوں نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹ ہے انہیں تو سنتے ہی ہر مسلمان کو اس کو جھوٹ کہہ دینا چاہیے تھا حذا افق مبین لولا جاؤ علیہی کیوں نہ وہ لائے علیہی اس پر بی اربعات شہداء چار گواہوں کو یعنی اگر وہ سچے تھے تو وہ چار گواہ پھر کیوں نہ لائے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْ فَسْ جَبْ نَهِي جَبْنَهِي جھوٹا تھا اس کا جھوٹا ہونا اس بات پر مبنی نہیں تھا کہ یہ لوگ گواہ کیوں نہیں لائے اللہ کو تو پتا تھا یہ جھوٹ ہے یعنی اللہ کے قانون میں وہ جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَتِ دنیا میں اور آخرت میں لَمَسَّكُمْ تو ضرور پہنچتا تمہیں مَا عَفَسْتُمْ اس میں جو کیا تم نے یا جس میں تم مشغول ہوئے یعنی اللہ کا فضل اور رحم اگر تم پر نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں کیا ہوتا عذاب العظیم بہت بڑا عذاب پھر ایک تفاہ دیکھ لیں اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَتِ دنیا میں اور آخرت میں لَمَسَّكُمْ البتہ ضرور پہنچتا تمہیں فِي مَا اس میں جو عفض تم جس میں تم پڑ گئے تھے یا جس میں تم مبتلا ہو گئے تھے فِي ہی اس میں عذاب العظیم بڑا عذاب تمہیں بڑا سخت عذاب اس پر ملتا اگر تم اللہ کا فضل نہ ہوتا یعنی جو کچھ یہ تھا یہ کچھ ہوتا معاملہ تو نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ تغمت لگانا اللہ کا فضل ہوا اس کا کرم ہوا اس کی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی اور تمہیں معاف فرما دیا تمہیں اس سے نکال دیا اور تمہیں بری کر دیا بس تلقاؤنہو جب تمہیں ایک دوسرے سے لے رہے تھے اس کو اس کو کس کو بات کو بیال سیناتکم اپنی زبانوں کے ساتھ جب تم اپنی زبانوں کے ساتھ یعنی تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی اس تلقاؤنہو جب تم لیتے جا رہے تھے اس کو بیال سیناتکم اپنی زبانوں کے ساتھ وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاحِكُمْ اپنے موہوں سے مَا وہ بات لَيْسَلَكُمْ کہ نہیں تھا تم کو بھی اس کا علم ان کوئی علم یعنی اپنے موہوں سے تم ایسی بات نکالتے جا رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا جیسے افوائیں پھیلتی ہیں ایک زبان سے ایک بات نکلی دوسری تک پہنچی اس نے آگے پہنچائی آگے پہنچائی اور تم اپنے موہوں سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے مطالب تمہیں کوئی علم نہیں تھا تم سمجھتے تھے اسے ہلکا معمولی تم اسے چھوٹی بات سمجھ رہے تھے وَهُوَا اِنْدَ اللَّهِ عَزِيمِ اور وہ اور نہیں ہے یہ وَاو کا مطلب یہ وَاو خالیہ ہے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی جس بات کو تم ہلکا سمجھ رہے تھے چھوٹا سمجھ رہے تھے وہ بات اسے اتنی چھوٹی نہیں تھی اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی وَلَوْلَا اور کیوں نہ اس جب سمیت موہو تم نے سنا اسے پل تم تم نے کہا مَا يَقُونُ لَنَا نہیں ہے لائق ہمارے لئے اَنَّ تَقَلَّمَ یہ کہ ہم کلام کریں بِحَاذَا اس کے ساتھ سبحانکہ تو پاک ہے اے اللہ حَاذَا بُحْتَانُ عَزِيمِ یہ تو بہت بڑا بُحْتَان ہے یعنی اسے سنتے ہی تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیبی نہیں دیتا سبحانکہ پہلا تو پاک ہے یہ تو ایک بہت عظیم بُحْتَان ہے یہ تو ایک بہت بڑا عزَا بُحْتَان ہے یعِذُكُمُ اللَّهِ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اَن تَعُوْدُو اس سے کہ تم دوبارہ کرو لِمِسْلِهِ اس کی مِسْل اس جیسی بات کو دہرانے سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا نصیحت کرتا ہے اَن تَعُوْدُو لِمِسْلِهِ یا بَادَا کہ تم دوبارہ کرو اس کی مِسْل کبھی بھی انکم تم مومنین اگر تم ایمان والے یعنی اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اللہ تمہیں صاف صاف تدائیہ دیتا ہے يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْبَایَات وہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے اپنی آیات وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے ان آیات سے خاص طور پر یہ جو اللہ کا ارشاد ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے گروہ کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا ایک یہ بھی حصول نکلتا ہے کہ مسلم معاشرے میں تمام معاملات جو ہیں ان کو ان کی بنیاد حسنِ زن پہ ہونی چاہیے کبھی بھی بد گمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بد گمانی سے ہی کسی اگلے گناہ یا اگلی برائی کا ارتکاب ہوتا ہے سب سے پہلے بد گمانی سے بات شروع ہوتی ہے کیونکہ کوئی شخص بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہگار ہے جب تک کہ اس کا ثبوت نہیں ہے ہر شخص بے گناہ ہے جب تک اس کے مجرم ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہو اور ہر شخص اپنی بات میں سچا ہے جب تک کہ اس کے جھوٹا ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو تو ہم خامخواہ ہر معاملے میں بد گمانیاں جو کرتے ہیں اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے سنناللہ دینہ بے شک وہ لوگ جو حبونہ جو پسند کرتے ہیں انتشی الفاہی شتو یہ کہ پھیلے بے ہیائی یعنی جو لوگ بے ہیائی پھیلانا چاہتے ہیں یا بے ہیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں یا انہیں یہ پسند ہے کہ معاشرے میں بے ہیائی پھیلے بے ہیائی کی اشاعت ہو تشیعہ اشاعت کا لفظ میں سنائے لے کس چیز کی اشاعت ہو فاہشتو کی فاہشتو کی بے ہیائی کی اشاعت ہو کہاں ایمان والوں میں مومنوں کے اندر جو لوگ بے ہیائی پھیلانا چاہتے ہیں بے ہیائی پھیلانے کے خواہش مند ہیں ان کے لئے کیا ہے لہم عذاب علیم دردناک عذاب ہے فی الدنیا والا خیرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں واللہ یعلم واللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے فاہشتو بے ہیائی کو کہتے ہیں ایسی کھلی برائی جس کو انسانی فطرت برا سمجھیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاہشتو کہا ہے اور یہاں پہ ایک بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ نے بے ہیائی قرار دیا ہے اور اس سے دنیا و آخرت میں عذاب علیم کا باعث قرار دیا ہے جس سے بے ہیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج اور اللہ کی مرضی کا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے ہیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت اللہ کی نزدیک کتنا بڑا جرم ہے جو لوگ دن رات ایک مسلم معاشرے میں بے ہیائی کی اشاعت ہی کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں سوچیں تھے گھر گھر ہمارے بے ہیائی کی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں اور آج تو جو میڈیا ہے بات ہوتی کچھ نہیں ہے اور اس کے سکینڈلز بنا کے چند پیسوں کی خاطر تھوڑی سی فائدے کی خاطر ہم کتنا بڑا گناہ اپنے سر مور لے لیتے ہیں اشاعت کرنا فاہشہ کی یہ اس آیت کی روح سے کتنا کلیر لی اللہ نے بتا دیا انہ اللہزین یحبونہ انتشیع الفاہشت فاہشت فاللہزین آمن لہم عذاب ان علیم ان فی الدنیا واللہ آگیا ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب ان علیم اور یہ فاہشہ چاہے ٹیلیوین پہ ہو چاہے پرنٹ میڈیا میں ہو جاہے کہیں بھی یہ جو بے ہیائی کے توفان اٹھائے ہوئے ہیں ہمارے ہر طرف ان لوگوں کو یہ آیت اور دھیان سے پہ لینے چاہیے سن لینے چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لئے کیا ہے کہ ہم عذاب ان پر نہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے بھی تو فبت اللہ بن عبیعی نے بھی تو ایک بے ہیائی کا توفانِ بدتمیزی اٹھایا تھا ایک ایسی بات کا یہ تو ایک خبر تھی تو ہمارے ہاں تو بے ہیائی پھیلائی جاتی ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُمْ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اور رحمت اس کی یہ آئے بار بار آنے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی یہ حصہ محضور ہے کیا ہوتا تو تحمد لگانے والوں کو فرن عذاب دے دیا جاتا یہ تو اللہ کا فضل تھا اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے تم پہ شفقت کی مہربانی کی اور تمہیں پوری عذاب میں نہیں پکڑا وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے تمہیں فوری طور پہ نہیں پکڑا یہاں تک بیس آیات ہوتی ہیں تو اس سے ایک اگلی آیت تک وہ آیات ہیں جو ایک وقت میں کیارہ آیات نازل ہوں تھی حضرت عائشہ کی برات میں یا رب لکا الحمدک ما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم صلی وسلم على نبینا محمد ربنا قبلنا من نسواجینا ودعیاتینا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اشفی مرضانا ومرز المسلمین عزیب البعث رب الناس وشفی انتشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یوادل ساقما ربینی مسانی زر وانت ارحم الراحمین اللہم اننا نسألوك الهدا والتقا والعفاف والغنا اللہم اننا نسألوك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرزا بالقدر اللہم اننا نسألوك ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزکا واسیا وقلبا خاشیا ولسانا ذاکرا ورزکا حلالا طیبا وطوبدا قبل الموت وراحتا اند الموت ومغفرتا ورحمتا بات الموت والأفوہ اند الحساب والفوز بالجنہ والنجاة من النار رب زدنا علم وعلیتنا بسوالحین اللہم جعل القرآن العظیم ربی قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احساننا وصحابہ مومنا وقمومنا رب برحمهما کما رب یعنی صغیرہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیر علیم وطبع لینا انکا انت التباب الرحیم وصلا اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعالی وصحابی یا جمعین برحمت کا یا ارحم الرحیم الہی آمین سبحانک اللہ و بحمد کرشہ گندا الہ الا انت نستغفیر کا نستغفیر کا و نتوبی لی سلام علیکم ورحمت